مہاراست میں شوسینہ کی لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ادھو تھاکرے اور سیم شندے کی بیچ جاری جنگ بھلی آخری مقام پر ہے لیکن ختم نہیں ہوا ہے معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہوا ہے اور یہی سے تیہ ہوگا کہ شوسینہ پر آخر کس کا قبضہ ہوگا ادھو تھاکرے کا یا اکنات شندے کیم کا وہیں شوسینہ کا معاملہ چناؤ آیوگ کے پاس بھی ہے چناؤ آیوگ نے دونوں پکشوں سے بہمت ثابت کرنے کو کہا ہے لیکن ادھو تھاکرے والے کیم کو لگ رہا ہے کہ وہ چناؤ آیوگ کے سامنے بہمت ثابت نہیں کر پائیں گے اور ان کی ہار ہوگی اسی لئے ادھو تھاکرے کا کیم سپریم کورٹ سے چناؤ آیوگ کی کاروائی پر روگ لگانے کے بانکی ہے دراصل چناؤ آیوگ کے سامنے اکنات شندے گھٹنے دعویٰ ٹھوکا ہے کہ اصلی شوسینہ ان کی ہی ہے اسے لئے کر چناؤ آیوگ نے دونوں پکشوں سے اپنے اپنے سمرتن میں دعو کو پیش کرنے کو کہا تھا وہیں ادھو کیم کی طرف سے کورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ماملہ بھی عدالت میں لمبیت ہے اس لئے چناؤ آیوگ اس ماملے پر ابھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے حالانکہ سپریم کورٹ نے ابھی ماملے پر سنوائی نہیں کی ہے دوسری طرف شوسینہ پرموک تھاکرے نے کہا ہے کہ پارٹی میں پچھلی ویدروہوں کے ویپریت اس پار بگاوت کا ادھو دیش شوسینہ کو ختم کرنا ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ 27 سلائی کو ان کا جن دن ہے لیکن اس پار ان کو گلدستہ نہیں چاہیے لیکن شوسینہ کارکرتاؤں سے حلپ نامہ چاہیے کہ وہ پارٹی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ادھک سے ادھک لوگوں کو پارٹی کے صدرس کے روپ میں جھوڑیں گے بتا دے کہ مہاراست میں آگھاڑی سرکار گرنے کے بعد شوسینہ پر نیانترڑ کی جنگ شروع ہو گئی تھی حالانکہ ابھی تک ایک نات شندے کیم کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے کیونکہ ویدھائک سے لے کر سانسد اور پارشت سبھی شندے کے ساتھ ہیں جبکہ میدان میں ادھو تھاکرے اکیلے ہیں اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں